بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو جمال نہ ہوتا اللہ انبیاء کو داڑیاں ہی نہ دیتے چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے عام جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے اسی لیے ان نے کہا تھا تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور تم سے خوبصورت کسی مانے بچہ جنا ہی نہیں ہے تو اگر داڑی حسن نہ ہوتا جمال نہ ہوتا اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے ہیں اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا یاد رکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ زیند الجبال اللحا کہ پہاڑوں کے زیند سبزہ ہوتا ہے جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا ہے لوگ سہر کرنے کے لئے جاتے ہیں وزیند رجال اللحا اور مرد کی زیند داڑی ہوتی ہے وزیند النسائی الحیاء اور عورد کی زیند تو اس کا حیاء ہوتا جس کی داڑی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا خسرے کی داڑی ہوتی ہے نہیں آپ کا کیا خیال ہے عورد کی ہوتی ہے تو آپ اگر مرد سے خسرہ بننا چاہتے ہیں تمہاری مرد ہی ہمیں کیا تغییف ہے لیکن ایک بات ہے ایک دفعہ منڈاؤگے تو گناہ صغیرہ ہے جب بار بار منڈاؤگے تو کبیرہ ہے جب کبیرہ بار بار کروگے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے فاجر بھی ہو جاتا ہے اس لئے داڑی منڈانے والے کی نہ ازان جائد ہے نہ اس کو امام بنانا جائد ہے بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں کوئی باہر کے قبیرہ کا آدمی تھا ملنے کے لئے آیا تو اس کی بڑی بڑی موشن نہیں اور داڑی منڈی ہوئی تھی اس نے سلام کیا حضور نے مو پھیر دیا اس نے دیکھا ہی ہے اس سے بات دلما ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے مو پھیر دیا تو پھر کیا ہوئی باقی تمہاری مرضی ہے جی آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے داڑی رکھے تو لوگ ہیں کہ بڑا ہو گئے داڑی موٹینا بلکل حلام اس کا پیسہ بھی حلام اگر سالون اللہ کو کہیں نہیں مانتے نہ مانے کسی اور سالون پر کام کرنے ہم نے اندہ حسول کی ماننی پیسوں کے لئے حسول کی ماننی اور حسول کی سنت پر سورا بیرتے رہیں ایسی روز ہی کرتے ہیں پیسہ کی ماننی موسیقی